بسم اللہ الرحمن الرحیم پتوں کی طرح گناہ جھڑتے ہیں مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا عبودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جبکہ پتے جھڑ رہے تھے یہ مسلم سردیوں کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑ کر اس کے پتے جھڑتے ہوئے شات فرمایا اے عبودر میں اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضر ہوں فرمایا بے شک جب کوئی مسلمان اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں آج الحمدللہ امی جان کی برشی ہے اس کے لیے کچھ کھانا حضر کیا ہے الحمدللہ اللہ قبول فرمائے آپ بھی میری امی جان کے لیے اسالح سوا پیجئے کم از کم ایک مردبہ درود پاک پڑھ کر میری والدہ مرہومہ کو اسالح سوا پیجئے اللہ آپ کو اس کا عجراتہ فرمائے گا سلو علیہ وآلہ مرہ وآلہ